حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور شیرز کیا یہ مخاری میں موجود ہے حضور آب بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا پھر ہم دعب کے صلاح کیوں کریں نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں مرضی سے بات نہیں کرتا وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کہتے ہیں میری نا ابھی وہ چونکہ جذبہ جہاد بڑا جوان تھا میں وہاں سے نکل کے تو حضور صدیق اکبر کے پاس ایک منٹ کے بعد آیا میں نے ان سے بھی کہا حضور بھی سچے قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا تو دب کے صلاح کیوں کریں جنابی صدیق کے بھی وہی جملہی وہی رنگ حضور کی غلامی والا فرمانے لگے عمرہ وہ اللہ کے رسول ہے مرضی سے نہیں بولتے وہی فرماتے ہیں جو رب وہ نے حکم ارشاد برماتا ہے فرماتے ہیں میں نے فوراں کہا عرض کی کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے کہتے ہیں صدیق اکبر بھی مسکرائے اور فرمانے لگے عمر تجھے تیری مہار ہوئے حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اسی سال ہی کریں گے میرے بھائی آپ دھڑائیاں کتنی دھڑائیں ہیں اکل محدود ہی بڑی ہے تھاک جاتی ہے ڈیڑھ منٹ میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے حصر فرمایا کرتے ہیں جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ تو اداکار بن جاتا ہے راز ہو گیا آپ کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے تو کوئی ہر بندہ یہی نہ کہہ دے میں ابھی پیجے ہوں مجھے تو نہیں کہہ رہے گئی میں مجموعی بات کر رہا ہوں چلے آپ میری بات کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں جو بندہ علم رکھتا ہے اور عمل فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اداکار ہے کہ اس کے اندر سے آواز کچھ اور آ رہی ہے اور باہر سے یہ کچھ تو یہ تو ایک جیسا نہیں بچھا رہا اوپر سے کچھ اور ہے ریاکاری ویسے بھی اداکاری ہی ہوتی ہے کیونکہ جو آپ نہیں ہوتے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہی اداکاری ہے کوئی مانے اور کوئی چاہے نہ مانے جب آپ عمل کرتے ہیں نا دین پر تو پھر بہت ساری تقریلوں کی ضرورت نہیں رہ لکھتے ہیں پھر کسی عالم کا اکشنا بیٹھنا لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ دین اس چیز کا درست دیتا ہے پھر اس کا گفتگو کرنا لوگوں سے ملنا جلنا یہ اندازہ کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ماسٹر کیا ہوا ہے اس نے یا ایمفل کا سٹوڈنٹ ہے یا پی اچڈی کی ہے لیکن اگر شعور ہی نہ آئے پھر الفاظ کا گرک دندہ ہے تو پھر تو وہ شیخ صادی فرمایا کرتے تھے کہ لفظ تو توتے کو بھی سکھا دیے جائیں تو یاد تو وہ بھی کاری لیتا ہے جملے تو راٹ لیتا ہے نا توتہ بھی کہہ لیتا ہے میاں میں ٹھوڑی کھانی ہے اسے دو چاہ دفعہ اور میند کی جائے گی تو جملوں کا ہر پھر تو اسے بھی آئی جائے تین عمل کرنے آئے ذات کے رسالت کے معاملے میں کبھی بھی بیعث نہ کریں کسی بھی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آکے پوچھتے ہیں جی وہ فلانا بندہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم غیب نہیں تو میں نے کہا اس بندے سے تو بعد میں بات کریں گے پہلے تو بیٹھنا تو انہیں سنن کیسے لی یہ بات انہیں آنا تیرے اببادی کو کوئی کہہ دیان پاڑا تو تو سنتا نہیں اور تیرے سامنے کو رسول پاک کو کہے گا چلا گیا اور تو آگیا دلیل پوچھنے میری بات کو سمجھیں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ فاکستان کا مطلب کیا ہے فاکستان کا مطلب کیا ہے تو ہم نے تیسی یہ گاہ لے ایسا دوسری تحریک ہے فاکستان اس کا مطلب ہے یہ نعرہ اتنا پکا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر آج بھی تو آپ کی کون سے سیاسی جماعت کے نعرہ لگاتی ہے تحریک لبائل پاکستان وہ میری بات کو سمجھیں آر یہ کوئی کہتا ہے جمہوریت کے لیے بنا تھا کوئی کہتا ہے سوشلزم کے لیے بنا تھا کوئی کہتا ہے وہ حقوق کے تعیون کے لیے بناتا جمہوریت کے لیے بناتا تو انڈیا کی جمہوریت تو آج بھی آپ سے اچھی ہے آج تک ڈیکٹیٹر کی اقومت نہیں ہے یہ کس بلا کا نام ہے جواب لے رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ امیر ملک فرماتے ہیں جب پاکستان فرم رہتا ہے نا تو ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا امیر غریب کا فرق مٹے گا انصاف لوگوں کو دیلیز تقریریں گا ہم کیونکہ اسلامی نظام کی خوبصورتیاں بیان کرتے تھے جو ہندووں کے پندت تھے نا وہ کیونکہ گانڈی کی آنڈی میں بہہ رہتے وہ پاکستان کے مخالب تقریریں کرتے تھے اور مازاللہ سمہ مازاللہ لوگوں کے ذنوں میں فطور پیدا کرتے تھے اسلام کی سرائیں بڑی سختیں ہیں گردنیں کٹیں گی درے لگیں گے ان کو کیا پتا تھا کہ یہاں حکمران ہی وہ آ جائیں گے جن کا دور دور تک رشتہ کوئی نیز کام سے دور دور تک یہ وہ نا لوگوں کو بتاتے تھے انتشار پیدا کرتے امیر ملک فرماتے ہیں کہ ایک دے گا ہندووں کا جلسہ تھا سارے ہندوی کے مسلمان کوئی نہیں تائر تھے وہاں ہندو پندت تقریر کر رہا تھا تو اس نے نا گفتگو کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کے بارے بھی نہ کوئی کمزور بات کر دی کوئی مسلمان نہیں سپیکر جال رہا تھا ایک کی مسلمان بابا بیٹھا تھا وہ بابی نہیں ہوتے جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے وہ ملانگ صاحب کہیں بیٹھے تھے دوری ڈنڈا لے کے کونے میں ملانگ دلانگ آدمی تھا اس کے کانوں میں آواز گئی ماذا اللہ کس نے حضور کے بارے میں صحیح جملہ نہیں کھا اب اس ملانگ کو روگنا بھی کسی نہیں نہیں تھا اور ملانگ نا پیچھے سے سٹیج پہ چڑ گیا کہتا میں نے پندت کے در سر پہ ڈنڈا مارا ہے مارا ایک ہی ہے اور مارا درہ تگڑا کر گیا پندت دھیر ہو گیا زمین اب ظاہر ہے وہ سارے ہندو تھے اس کو پکڑا جیل میں بند کر دیا امیر ملت فرماتے ہیں مجھے پتا چلا تو نہ جیل میں ملنے گیا حافظ بھی تھے عالم بھی تھے سید بھی تھے شیخِ طریقت بھی تھے بہت بڑے مجاہد بھی تھے ماتے جب میں ملنے گیا نا لوگوں نے بتایا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے توٹکے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پان کے نا اس نے جملہ ایسے کہا کہ میرے وجود پہ کپ کپ ہی تاری ہوگی کہنے لگا شاہ جی معاف کرنا مجھے سیدوں سے ملنے کی عدب عداب نہیں آتے عدب نے کیوں تکلیف کی میرے جیسے بندے کے مجھے نہیں عدب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مجھے نہیں عدب عداب آتے حضور کیوں تکلیف کی تو حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں نے اسے کہا نہ تُو نے داڑی رکھی ہے نہ تُو مسجد جاتا ہے اور کام تُو نے بہت بڑا کر دی ہے تمہارتے ہیں رو پڑھا رو پڑھا کہنے لگا حضور مسجد نہیں جاتا میری گلتی ہے داڑی نہیں رکھی میری گلتی ہے میرے لئے دعا کریں اور حضور میں گناہ گار ہوں پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے میری نا اممہ دیارتی خاتون تھی تو ٹی وی پہ اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تو صرف ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو میری اممہ جگہ دے وہ میرا دبٹا پڑھائی ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہے تو میں کیونکہ تھوڑا بہت مدرسے پڑھنے لگا تھا تو مولوی اب مسئلہ نہ بتایا تو تب بھی کوئی دفعہ بدعزمی ہو جاتی ہے میرے سامنے مسئلہ آیا تو میں نے کہا اممہ جی ایک قدو کوئی فرض ہے ٹی وی تے پاہ وہ بیتے دبٹا لے گا اور دوسرا یہ تو اذان ٹی وی کی ہے ہمارے اوپر تو اس اذان پر نماز پڑھنا ضروری ہے جو مسجد میں ہوگی تو میری اممہ کہنے پہ میں انہوں زیادہ گلہ نہ سنا دبٹا دے انہیں میرے نبیدہ نہ لینے ہم میری بات کو سمجھیں ہمارے حضور کے ساتھ جذباتی رشتیں بابستگی ہیں کہہ رہا تعلق ہمارے ہاں بیسے نہیں ہوتی تھے ہمارے ہاں تو سرکار کی شانیں عظمتِ عرفاتِ بلندیاں ہمارے ہاں یہ تقرار میں ہوتی تھی جو آج شروع ہو گئی ہر ہر بات علماء کرتے تھے بات میں اختلاف رائے ہوتا تھا وہ تو کہتے تھے کوئی شان کی بات سنیں گے تو محبت بڑھے گی سنگیئو حضور کی کوئی بات ملے تو اس پر عمل کرو سرکار کا کوئی فرمان ملے تو اس پر عمل کرو نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کبھی بحث نہ کرو دین کے معاملات میں کبھی بحث نہ کرو حکم آ گیا تو آ گیا بات یاد آ گئی صلح غدہبیہ کے موقع پاری نے ایک سیحبید عجرت عبود جندل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ اور بھی بڑی کتابوں میں آپ کا ملے گا ان کا تذکرہ لیکن ڈاکٹر احمد عبدالرزاق نے آپ سیرت النبویہ میں بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ مدینہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر رہے ہیں اور بڑے خوش عقیدہ آگئی ہیں صلح صلح شازلیہ سے ان کا انصلاحہ کا بڑی شاندار انہیں لکھی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نا ان کے باپ نے باندھا ہوا تھا گا زنجیروں کے ساتھ یہ کہتے تھے میں نے مدینہ جانے اب بھی لوگ مدینہ جاتے ہیں پر اب وہ نہیں روہ کے جاتے ہیں اب پیسہ ہی بڑھا ہے اب تو ٹکٹو ہی بڑی ہیں اب کون روتا ہے پہلے دنیا روتی تھی ایک ایک روپیہ لوگ جمع کرتے تھے تڑپتے تھے آہیں لیتے اور وہاں بھی لمحہ لمحہ رو کے گزارتے تھے اب کیونکہ پیسہ بڑھا ہے تو وہاں بھی زیادہ وقت فوٹو کھینٹ کے گزارتے کیونکہ وقت بدل گیا نا جی جب مشکل تھا جانا تو تڑپ بھی زیادہ تو وہ تڑپتے باندھ رکھا ہے باپ نے بانیوں نے انہیں کسی نے بتایا کہ نبی پاک نا ہدیبیہ تک آ رہا تو مکہ شریف میں جس قرمے وہ قید تھے وہاں کسی طریقے سے انہوں نے اپنا سار مار مار کے کھڑکی توڑی مولا علی کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے نا غدیبیہ میں تن کے پیروں میں زنجیریں تھی جب وہ چل کے آ رہے تھے نا تو لکی نے بان رہی تھی خون کی جہاں جہاں سے چل کے آ رہی خون کی لکی نے بان رہی تھی اللہ اکبر کہتے ہیں وہ آئے غدیبیہ کی شرطیں تیہ ہو گئی تھی پر اپنی تحریر ہونا باقی آکے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے نہ جائیے حضور یہ میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے یہ میرے بھائی مجھے تکلیف دیتے ہیں حضور ایک باج بتاؤ اس طرح اس حال میں اگر کوئی استاد کوئی باپ چھوڑ کے چلا جائے تو ماذا اللہ عقیدتوں کا کیا حشر ہوتا ہے لیکن اصول کریم علیہ السلام نے جب ان کی آنسو دیکھے تو حضور بھی روئے صحابہ بھی روئے مولا کائنات فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور حکم دے تو ان کافروں کو میں گھوڑوں کی پشتوں پہ بان کے لے جاؤ اتنا ظلم بھی کچھ کرتا ہے لیکن کہتے ہیں ابھی وہ بادکاری رہتے ہیں کہ ابو سبحان بولے کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے آپ نے شرط تیہ کر دیا کہ نہیں لے جا سکتے ان کے والد بھی بول کر بات آگے نکل گئی ایک صحابی نے کہا کہ ابھی تو لکھا جانا باقی ہے تو کہنے لگے ٹھیک ہے کہ ہم توڑتے ہیں یہ معاہدہ توجہ کرنا میری بات داستان نہیں سنا رہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ترتیب مدینے والے محبوب نے اپنی نگاہیں کامل سے فرمائی لیا اس دلتی نے یہ نظارے دیکھے ہیں اس طرح دین پر چلنے کا مزہ آتا ہے پھر پھر امسان پھر وہ پھر صبح فجر پہ اٹھنا بوجھ نہیں بنتا پھر وہ بہانے بازی نہیں کرتا کہ میرے سے فلانا کام نہیں ہوتا پھر تو میرے بھائی اسے کچھ چیز کھینچ کے لے جاتی اللہ کے گھر میں حضرت ابو جنتل جب روئے انہوں نے کہا نہیں آپ لے جا سکتے تو میرے رسول قریب اٹھے حضور ان کے قریب گئے اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا وہ فرماتے ہیں میرے پاک جتنے آنسوں تھے میں نے کھل کے باہر کی کردائے میرے آسوں نے کوئی درد پرانا ہی چھیڑا کھل کے روئے فرماتے ہیں پھر نبی پاک نے پہلے انہیں تھپ کی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور نے ان کے آنسوں پونچے کیا کسی درویش کا جملہ ہے اور کتنا ہی آنشان ہے وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھ میں آنچوں اونہ نیتھ رو پونجے سان ہمتے چسکا پہ گیا رونے دا سبحان اللہ ہمتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر بے لے آہو زاری دا سرکار نے آنسوں پونچے صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کافر میں ابو جندل تیرا تھوڑا امتحان باقی ہے تیرا تھوڑا امتحان ہے تھوڑا سا باقی ہے میرا دوسرا حکم آنے تک تم نے صبر کرنا ہے حضرت ابو جندل نے بات سنی سرکار کی قدم بوسی کر کے ضرب پیچھے ہوئے تو ان کے گھار والوں نے یہاں سے گرے بانجے پکڑا کھین کے کانے لے کہ چل بڑا شاندار جملہ لکھا ڈاک صاف نہیں حضرت ابو جندل اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اپنے باپ سے باس کال چھوڑ دے اس نے کہا ماذا اللہ وہ تجھے لے کے نہیں گئے چل اب میں تجھے باندھوں گا کہنے لگے اب اب اس طرح نہ کر میرا تو ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں کہنے لگے اب اس طرح کہا رہا ہے اب نہ یہ تو میرے ہاتھ بھی کھول دے میرے پیر بھی کھول دے اور اب تجھے مجھے باندھ کر رکھنی کی ضرورت نہیں اب تو مجھے بتا دے میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں